تحریکِ مردیت کا ایک اہد کھو گیا کشمیر کی فقار تھا خاموش ہو گیا علی گلانی ایک ایسا نام تھے جو مجسم تحریک تھے انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ اپنی جوانی سے اپنے آخری وقت تک پرامن جدو جہود کی اور کشمیریوں کی بھرپور نمائندگی کی وہ کشمیریوں کے دلوں کی آواز تھے اور ہمیشہ جو ہندوستانی افواج ہیں یا ہندوستان کی حکومت ہے یا ان کی ایجنسیز ہیں ان کے جبرو استبداد کا شکار رہے ان کا پورا خاندان جبرو استبداد کا شکار رہا ان کو جیلوں میں رکھا گیا ان کو ہاؤس ارسٹ رکھا گیا ان کے بچوں کے خلاف کیسز بنائے گئے کیا کیا نہیں کیا گیا لیکن نہ ان کے ہاؤسلے ٹوٹے نہ انہوں نے اپنا رستہ چھوڑا وہ پرامن جدو جہود کے حامی تھے ہاتھ ساری زندگی پرامن جدو جہود کرتے رہے اور وہ کشمیری کی ایسی آواز تھے کہ جب بھی وہ کال دیتے کشمیری ان کی آواز پر لب بیک کہتے تھے وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے ان کی جدو جہود زندہ رہے گی ان کا مشن انشاءاللہ کامیاب ہوگا پایا تکمیل کے پہنچے گا